آج دیکھیں اس وقت بلدی اعظمہ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر مینسپل سرویسز زلفکار علی عبدو کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور بلدی اعظمہ کراچی کے باہر کھڑے میں جو صفائی کا معاینہ کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں سر بلدی اعظمہ کراچی اس دفعہ کیا انتظامات کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ شہر میں جب بھی بارش ہوئی ہے تو بلدی اعظمہ کراچی کے جو 38 بڑے نالے ہیں وہ پانی لینا چھوڑ دیتے ہیں اور شہر کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے جس کی ویسے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بتائیے گا اس دفعہ کیا انتظامات کر رہی ہے کہ 38 بڑے نالوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اسلام علیکم جی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ہیں 38 میجر اور 45 اس سے جو سیکنڈری پر آتے ہیں بڑے نالے ہیں اور اس کے علاوہ 500 سے زیادہ ہمارے چھوٹے نالے ہیں تو ہم نے ہمارا پریویس جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کراچی کا اس کے حساب سے ہم نے سب چیزیں منیج کی ہیں اور ہم نے کام شروع کر دیا ہے مونسون کے جیسے ہی پریڈکشن آئی پی ڈی ایمی کی طرف سے دوسرے داروں کی طرف سے ویدر فورکاسٹ آگئی تو ہم نے کسی چیز کا انتظار کر دیا ہے اپنے تحت ہم نے کی ایم سی نے میئر صاحب کے حکم پر ڈیپی میئر صاحب کے حکم پر ہم نے کام اپنے طرف سے شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے ٹائم لینڈ دی گئی ہے میجر ہمارے ساتھ سارے ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے ان کا تعاون ہے اور ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر دینے کی اس وقت کوشش کریں گے یہ بتائیے گا کراچی میں اس وقت 38 بڑے جو نالے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں اور ان میں کیا کیا کام چل رہا ہے اور ان کی کیا صورتحال ہے جو بڑے بڑے نالے ہیں جیسے اورنگی ہے نالا ہے گجر نالا ہے وغیرہ ایسے جو بھی نالے ہیں ان پر ہم نے مین جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ہماری ان کو فوکس کیا ہے کہ جہاں پر چوک ہو رہی ہیں چیزیں کیونکہ سارے شہر کا جو ملبہ ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں پر بس رہی ہے اور وہ ہی ہمارے جو ہیں ایسے جیسے آکسیجن کا کام کرتے ہیں ہمارا آکسیجن وہاں سے جاتا ہے شہر کا جو ہمارے سمندر میں جا کر پانی کرتا ہے تو ہم نے پہلے فوکس کیا ہے ڈسپوزل سے کام شروع کیا ہے دوسرا مین نالوں کی صفحہی سے کام شروع کیا ہے جہاں پر ہماری چوکنگ پوائنٹس ہیں اس کے بعد ہمارے جو چھوٹے نالے ہیں ان پر بھی جو مین پوائنٹس ہیں جہاں پر جو علاقے ہیں ہمارے رہائشی علاقے ہیں وہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی ہم نے سیکنڈ پریاری پر کام شروع کیا ہے یہ بتائے گا زلوکار صاحب عوام کی جانب سے یہ رائے قائم کی جاری ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ بلدی عظمہ کراچی جو نالوں پر کام نہیں کر رہی تھیلیوں کے امبار لگے ہوئے ہیں کچھرا نظر آ رہا ہے تو اس کے پر کیا کہنا چاہیں گے سر ہم وہ ڈیلی بیسز پر کام کریں اصل میں ہمارا جو مین بڑا ایشو ہے وہ پولیتھین ہے پلاسٹک بیکس ہیں وہ پلاسٹک بیکس ڈیلی ویجز پر ٹنز کے حساب سے نالوں کے اندر ڈمپ ہو رہی ہے اور یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی گورنمنٹ آف سندھ نہیں کر رہی ہے ہماری عوام ہی کر رہی ہے ہمیں عوام کا تعاون چاہیے عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے گی تو ہم آگے کام کر سکیں دیکھیں اس نالے پر یہ آپ کے سامنے کام چل رہا ہے اس کو میں نے دس جون پر صفائی کروائی ہے ٹوٹل بیس دن کے بعد ہمیں دوسرا دفعہ صفائی کرنے کی ضرورت پڑی یہاں پر لائٹ آؤس ساتھ ہے ان میں سے کپڑے ڈیلی ویجز پر نکڑ رہے ہیں بہت ہی کچرا اتنا نکڑ رہے کہ یہ بلوک ہو جائے یہ پتہ ہے اگر برسات ہو جاتی ہے اور ہیوی رین ہوتی ہے جس کی پریڈکشن کی جاری ہے تو اس دن برسات کے لیے مینسبل سرویسز کی کیا تیاری ہے جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ ہمارے پریویس ریکارڈ میں میں نے آ کر چیک کیا ہے کہ یہ جہاں پر بھی اور ہمیں گائیڈنس بھی ملی ہے میر صاحب کی طرف سے تو جو بھی جیسے ہمارے کیمسی ہیڈ آفیس کے سامنے یہ ڈپریشن پوائنٹ ہے اور اپنا ٹاور کی طرف ڈپریشن ہے آئی آئی چندری کے روڈ کی طرف ڈپریشن پوائنٹس ہیں ان ڈپریشن پوائنٹس پر ہم نے پمپس فکس کر دیا اور اسٹاپ ڈپریشن کر دیا ہے اسٹار گیٹ پوائنٹ ہے وہاں پر ہم نے پمپس اور اپنا اسٹاپ ڈپریشن کر دیا ہے تو ہم ہم نے ایسے سمجھے کہ ہم نے وار ڈیکلیئر کر دی ہے ہم کھڑے ہیں اسٹینڈ بائی میں ہیں پوزیشن میں کچھ پمپس ہم نے ڈپریشن کا گاڑی ہم نے اسٹینڈ بائی میں کھڑی کر دی ہیں اپنے کیمسی ہیڈ آفیس میں تو ہم اپنی پوزیشن میں تیار ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کراچی کو ڈوبنے نہیں دیں گے ہم کوشش کریں گے مگر جو چیز مین ہمیں درکار ہے آپ کے توصے سے میں میسیج دینا چاہوں گا پبلک کو پبلک ہمارے ساتھ تعاون کرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے